موسیقی ستمبر چھے سو بائیس ایسفی نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت فرما رہے تھے آپ کا سفر جاری تھا اور آپ دشمنوں کی نظروں سے بچتے ہوئے عام راستے سے ہٹ کر سفر کر رہے تھے سراخہ بن مالک تیزی سے گھوڑا دڑاتے ہوئے یسرب کے راستے پر انہیں تلاش کر رہا تھا اس کے دل میں سو اونٹ حاصل کرنے کا لالش تھا جو قریش نے ان کو گرفتار کرنے کے لیے رکھا تھا بلاخر وہ ان کے قریب پہنچ گیا مگر جیسے ہی اس نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی اس کا گھوڑا زمین میں دھز گیا اور اس کا بازو شل ہو گیا اس نے تین مرتبہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا مگر تین مرتبہ ایسا ہی ہوا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اس نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ فرمایا کہ ایک دن ایران کے شہنشاہ کسرا کے خزانے لائے جائیں گے تب اس کے سونے کے کنگن تمہیں دیے جائیں گے یہ چھے سو تیسی اسوی کا واقعہ ہے تاریخ کے ماہ سال کے چند مزید ورق پلٹتے ہیں چھے سو انتیسی اسوی میں سلائے ہدیبیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کو خط دکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر عبداللہ بن خزیفہ نامی صحابی شہنشاہ فارس کے سامنے پہنچے ہیں جو تمام بازنطینی سرطنت کو فتح کرنے کے بعد آبنائے بازفورس کے کنارے قسطن دنیا پر حملے کا پلین بنا رہا تھا شہنشاہ فتح کی نشے میں چور تھا خط پڑتے ہی غزبناک ہو گیا اور آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع دی گئے تو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ انکری اس کی سرطنت کے بھی اسی طرح ٹکڑے ہو جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کب اور کس طرح پوری ہوئی کیا فارس کی ہزاروں سال سے قائم سرطنت کی تباہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو پھاڑنے کی وجہ سے ہوئی کیا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی عوامل تھے جو اس سرطنت کے زوال کا سبب بنے جزیرہ نمہ عرب سے باہر اسلامی فتوحات کی تاریخ پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ نو کی سلطنت فارس کے خلاف ہونے والی فتوحات سے شروع ہوتی ہے عرب کے مشرق اور شمال میں اس وقت کی دو عالمی طاقتیں سلطنت فارس اور سلطنت روم ہزارہ سال سے ان خطوں پر راج کر رہی تھی مگر عرب کے سہراؤں سے اٹھنے والی مسلم افاج نے صرف ایک اشرے کے اندر ہی سلطنت فارس اور سلطنت روم کے مشرق حصے کو صفہ ہستی سے مٹا کر ان کی جگہ عظیم الشان خلافت راشدہ کی بنیاد رکھی خلافت راشدہ کی حدود بلوچستان کے پہانوں سے لے کر بحیرہ روم کے پانیوں تک اور منگولیا کے سبزہ زاروں سے لے کر مراکش کے سمندروں تک وسیع تھیں ساتھویں صدی عیسوی کے چوتے اور پانچویں اشرے کے دوران کئی گناہ طاقتور تربیت یافتہ اور ہر طرح کے اسلے اور جنگی سمان سے آرستہ منظم رومی اور فارسی افاج کی عرب کے بادیا نشینوں کے ہاتھوں عبرتناک شکست یقیناً تاریخ انسانیت کا ایسا حیرت انگیز واقعہ ہے جس کی مثال نہیں ملتی آخر وہ کون سی قوت تھی جس نے مسلمانوں کو اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ بلا خوف و خطر اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن سے ٹکرا جاتے تھے اللہ اکبر آخر وہ کون سا جذبہ تھا جو انہیں موت کے خوف سے بے نیاز کر کے دشمن کے سامنے سینہ اسے پر کر دیتا تھا آخر یہ کس طرح ممکن ہوا کہ چند ہزار کی افواج لاکھوں کے لشکر کو شکر نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری سالوں میں تمام جزیرہ نمہ عرب کو اسلام کے جھنڈے تلے متحد کر دیا تھا یوں عرب کی ہزاروں سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا موقع آیا تھا کہ تمام عرب قبائل اور ریاستیں ایک مرکزی حکومت کے تحت متحد ہو گئے تھے 630 عیسوی کے آس پاس سرطنت روم اور سرطنت فارس کی استحصالی طاقتوں نے عرب کی اتحاد اور دین اسلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے اور یمن اور امان جیسے اہم علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے جنگی تیاریاں شروع کر دی تھیں تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں انہیں اس کا موقع نہیں ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا فانی سے رہلت فرمانے کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے پہلے ہی سال تمام اندرونی فتنوں اور انتشار کو ختم کرنے کے بعد سرطنت فارس سے پیدا ہونے والی خطرات سے نمٹنے کا فیصلہ کیا اور ہمیشہ ناقابل شکست رہنے والے عظیم مسلم صفحہ سالار حضرت خالد بن ولید کو اٹھارہ ہزار کی فوج کے ساتھ دشمن کے مقابلے کے لیے عراق روانہ کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھ سو تیتیس ایسپی میں میسو پوٹیما کے علاقے میں فارس کی افاظ سے کئی جنگیں لڑی اور الہرا اور الجزیرہ میں سلطنت فارس کے زیر نگین عرب حکمرانوں کو بھی شکست فاش تھی اس دوران تقریباً پندرہ جنگی مارکے ہوئے جن میں دشمن کی طرف سے کئی افاظ بھیجی گئیں جو تعداد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افاظ سے بہت زیادہ تھی مگر مسلمان نفواج فارس کی تمام افاظ کو شکست پر شکست دیتے ہوئے آگے پڑتی رکھیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس آخر وہ کونسی خاص صلاحیت تھی جس کی بدولت وہ ہمیشہ ناقابل شکست رہے کیا یہ ان کی جڑت و بہادری تھی جو ہمیشہ ان کی فتح کا باعث بندی تھی یا کوئی ایسی خاص وجہ تھی جو ہمیشہ ان کی فتح کا سبب بندی تھی حضرت ابو بکر ستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سترہ تھی فارس کے خلاف لڑی جانے والی اہم جنگوں میں جنگ کازمہ، مزار، ولیجہ اور علیس کی جنگیں شامل تھیں ان جنگوں کے نتیجے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسو پوٹیما کے علاقے کے اہم شہروں الہیرہ، فراز، این التمر اور امبار وغیرہ فتح کر دی سترہ تھی فارس کے مرکز مدائن کی جانب بڑھنے سے قبل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت شام میں روم کے خلاف محسوس کی گئے تو سفر ہجری تیرہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نس لشکر کے ساتھ شام کے محاس پر جانے کا حکم دے دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شام روانہ ہونے کے بعد مصنع ابن حارسہ نامی مسلم سپیہ سالار نے دس ربیل اول تیرہ ہجری بمطابق تیرہ مئی چھے سو چونتیس کو دس ہزار ایرانی فوجیوں کو بابل کے مقام پر شکست دی اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے آب کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد منتخب کیے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے سال میں نمارک جسر اور بوید کی اہم جنگیں ہوئیں جن کی نتیجے میں مسلمان سلطنت فارس میں آگے بڑھتے گئے جسر کی جنگ میں مسلمان اخواج کے نقصان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی حکمت عملی کی برائے راست نگرانی شروع کرنے کا نظام مرتب کیا تمام اہم معلومات اور جنگی نقشیں ان کے سامنے پیش کر کے سلطنت فارس کے خلاف جنگی پلین ترتیب دیے گئے آخر کیا وجہ تھی کہ فارس کے ایک کے بعد ایک شہر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو رہے تھے کیا یہ مسلمانوں کا عدل و انصاف اور حسن سلوک تھا جس نے ان شہروں کے لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ الہاق پر مجبور کر دیا تھا مسلمانوں کی تلوار کا خوف تھا جس نے دشمنوں کو اتنا خوف زدہ کر دیا تھا کہ وہ ایک کے بعد ایک شہر مسلمانوں کے سپرد کرنے لگے